کہتے ہیں انسان جتنا قدرت کے قریب ہوتا ہے اتنا ہی وہ پرسکون ہوتا ہے زندگی کی تلکھیاں، تکلیفیں، بیماریاں انسان کو بھول جاتی ہیں جب جب وہ اللہ کی بنائی ہوئی قدرت میں مشغول ہوتا ہے دوستوں اسلام علیکم آج کا دن بہت خاص ہے کیونکہ اتنی شدید گرمی کے بعد آج پہلا دن ہے جب اچھا موسم ہے اور ایک پارسر ریسیو ہوا ہے اس کے بارے میں میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی تو جب بھی موسم اچھا ہوتا ہے گرمی کم ہوتی ہے تو دل میں ایک خوشی سے اترنے لگتی ہے دل کرتا ہے انسان کدھر گھومنے جائے آج کل زندگی اتنی مصروف ہو گئی ہے کہ لوگوں کو اللہ کے بنائی ہوئی ہریالی قدرت پھولوں میں درختوں میں سبزے میں گرینڈری میں کوئی انٹریسٹ ہی نہیں رہا بہت کم لوگ ہیں جو گارڈننگ کرتے ہیں بہت کم لوگ ہیں جو سبزیاں اگاتے ہیں لیکن میں جب بھی ان پودوں کو دیکھتی ہوں جب بھی اس ہریالی کو دیکھتی ہوں تو میرے دل کے اندر سے تمام پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں میں خود کو بہت آرام دے پرسکون محسوس کرتی ہوں یہ سبز رنگ ان خوبصورت درختوں کا ہمیں احساس دلاتا ہے کہ اللہ کی ایک ایک بنائی ہوئی چیز میں اس کی قدرت کی خوبصورتی ہے جب سے انسان قدرت سے دور ہو گیا ہے وہ پریشانی میں ڈوب گیا ہے مادی زندگی نے ہمیں اتنا گھیڑ لیا ہے کہ ہمیں وقت ہی نہیں ملتا نہ اپنی ذات کے لیے نہ اپنی خوشیوں کے لیے ہر کوئی کچھ نہ کچھ حاصل کرنے کی تگو دو میں لگا ہے اس دوران ہم قدرت کی خوبصورتی کو بھول ہی جاتے ہیں اس دوران ہم اس دنیا کی خوبصورتی کو بھول ہی جاتے ہیں دوستوں جب سے ہم نے درخت لگانے چھوڑ دیئے ہریالی سے دور ہو گئے تو ہم کتنی مصیبتوں کے اندر کھیر کے ترہ ترہ کی بیماریاں حالانکہ یہ گھر میں سبزیاں ہوگانا اتنا آسان ہے یہ دیکھیں ہم نے ذرا سی سبزی لگائی بینگن ہری مرچ کوئی بھی آپ لگائیں بہت آرام سے لگ جاتی ہے گھر میں کوئی آپ کو ایکسٹرا کوئی کام نہیں کرنا پڑے گا بس پانی دینا ہوتا ہے مٹی اچھی آپ لگا ڈال لیں ایک ہی دفعہ منگوا کے نرسری سے مل جاتی ہے تو آپ اپنے گھر میں بہت ساری سبزیاں ہوگا سکتے ہیں چھوٹی سے چھوٹی جگہوں پہ بھی یہ دیکھیں میں نے بغیر کوئی ایفرٹ کے ہم نے ہری مرچ بینگن چار پانچ سبزیاں لگائی ہوئی ہیں شملا مرچ ٹماٹر اور ہر افتے تھوڑی سی سبزی اکتی ہے اور بہت خوشی ہوتی ہے اپنے گھر کی سبزی دیکھ کر آج اگر ہم اس اورگینک اس اصلی قدرتی طرز زندگی کی طرف واپس آجیں تو ہماری زندگی سے عادی مصیبتیں بیماریاں ختم ہو جائیں ہمیں وہ سکون ملنا شروع ہو جائے جسے ہم دنیا میں ڈھونتے پھرتے ہیں دوستوں جب بھی ہم اپنے لگائے ہوئے درختوں کو بھڑتا ہوا دیکھتے ہیں تو دل خوشی سے جھوم جاتا ہے ایک سکون محسوس ہوتا ہے آپ بھی ہر سال کچھ درخت ضرور لگائے کریں کیونکہ آپ چاہے آج ہوں کل ہوں یا نہ ہوں لیکن آپ کی نسلیں ہوں گی آج ہمیں زندگی میں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم قدرت کی طرف واپس لوٹ جائیں جب بارش شروع ہو جاتی ہے اور یہ سب پودے بارش میں بھیگ کے ساف ہو جاتے ہیں تو ان کا سبز رنگ اتنا خوبصورت لگتا ہے دل کو مو لیتا ہے کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں یہ سب پودے جب بارش ہوتی ہے تو دل میں ایک انجانی سی خوشی ہوتی ہے باہر ہر چیز خوبصورت زندگی سے بھرپور لگتی ہے چلو آج ہم پھر سے قدرت کے قریب ہوتے ہیں چلو آج ہم خود کو اندر سے محسوس کرتے ہیں آخر ہمارا دل چاہتا کیا ہے کاش ہم سب خوش رہنا سیکھ لیں کیونکہ پریشان ہونے سے کل کی مشکلیں دور نہیں ہو جاتی بلکہ آج کا سکون بھی چلا جاتا ہے منزلیں کبھی کسی کے گھر جا کر حاضری نہیں دیتی راستوں پہ چلنے سے ہی راستیں نکلتے ہیں کامیابی ملتی ہے مشکلات کا سامنا کرنے سے ہی ہمت ملتی ہے زندگی گزارنے کا حوصلہ ملتا ہے جب شدید گرمی کے بعد بارش ہوتی ہے تو اس کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے جب ہم شدید تکلیفیں اٹھا کر مسیبتوں سے لڑ کے زندگی میں کامیاب ہوتے ہیں کچھ حاصل کرتے ہیں تو اس کی خوشی ہی کچھ اور ہوتی ہے اس کا مزہ ہی کچھ الگ ہوتا ہے زندگی میں کبھی بھی ہمت مت ہارے ہیں کیونکہ شدید ترین دھوب کے بعد بھی بارش ہوتی ہے جو شدید دھوب کی تکلیفوں کو مٹا دیتی ہے محنت کرنا کبھی مت چھوڑیں جو راستہ آپ نے سوچا ہو اس پہ چلنا کبھی نہ چھوڑیں ایک وقت آئے گا جب آپ کو اپنی منظر ضرور ملے گی دوستوں اپنا بہت خیال رکھیں اور زندگی میں آگے بھڑنا کبھی نہ چھوڑیں اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ